حضرات ارباب اقتدار کی توجہ دلانی ہے اور عوام کی بھی توجہ دلانی ہے کہ اس وقت لاہور کے مختلف چوکوں اور چراہوں پر ایک ٹیکسی سروس ہے جو کہ رائیڈنگ کے لیے لوگوں کو سروس پروائیڈ کرتی ہے اس نے ایک اشتہار لگائے بڑے بڑے ہورڈنگ لگائے جس کے اوپر ایک دلن کی تصویر ہے اور دلن کی تصویر کو اور دلن کو بھاگتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں کہ وہ دھکایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنی شادی سے بھاگنا ہو تو گویا ہماری خدمات لیں یعنی ہماری جو کار سروس ہے اس کو آپ یوز کریں یہ کیا اشتہار ہے یہ اخلاقی دیوالیہ پن کا جنازہ نکال دیا ہے یہ اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے اور میں موجودہ حکومت کو یہ گزارش کروں گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ ابھی اسلام آباد کی سڑکوں پر جو اشتہار بازی ہوئی تھی اور جو لوگوں نے وہاں پہ بینر اور پوسٹر لوگوں نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر سنایا تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں آج یہ ہے یہ کیا ہے یہ معاشرتی روایات کا مزاک ہے یہ مقدس رشتے کی تزہیق ہے یہ نوجوان نسل اور بالخصوص بچیوں کو یہ درست دیا جا رہا ہے کہ تم شادی کے موقع پر اہن اس وقت کہ جب تمہارے اپنوں کی خوشیوں کا ماحول بنا ہو سب لوگ بیٹھے ہوں اور تم خاندان کی پگڑی اچھالتے ہوئے خوشیوں کو میں صفے ماتم بچھاتے ہوئے اچانک چپکے سے بھاگ جائیں یہ کیا ہے یہ نکاح کا مزاک ہے یہ شادی کے مقدس سنت کا مزاک ہے یہ شادی میاں بیوی کے مقدس رشتے کا مزاک ہے یہ مشرقی اور اسلامی روایات کا مزاک ہے اس کمپنی کو فوری طور پر میں سمیتوں کے بین کرنے چاہیے یا یہ کمپنی سرعام مافی مانگے ان کو اس علاقے کا ایسا چو کیا کر رہے ہیں اس علاقے کی انتظامیاں کیا کر رہی ہیں اور اس علاقے کے آئیمہ کیا کر رہے ہیں علماء کیا کر رہے ہیں عوام کیا کر رہے ہیں خدا رہا خدا رہا اس کو سمجھئے یہ مشرقی اور اسلامی روایات کا جنادہ نکال دیا گیا ہے مگر کیا معاملہ ہے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد یہ فہاشی اوریانی اور اس طرح کے معاملات عام ہوتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ریاست مدینہ کا نعرہ بھی لگ رہے ہیں مجھے اس دوگلی پولیسی کی سمجھ نہیں آ رہی اور اب اس کو فوری طور پر یہ تمام ہورڈنگ سے اتروائے جائیں اور یہ دیکھ لیں اور میں اس حوالے سے میں پاک فوج کو بھی کہوں گا اور پاک فوج سے چیف سے گزارش کروں گا چیف جسس سے گزارش کروں گا وزیر آدم صاحب سے گزارش کروں گا کہ خدا رہا اس کمپنی کو نوٹس جاری کیا جائے اور قانون کے مطابق انہیں قرار واقعی سزا دی جائے